رات کو نیم کی گولی کھائے بغیر اگر اس میں سے کوئی بھی پروگلم ہے تو اس کا ایک بڑا ضبط سولوشن موجود ہے آئیے میں آپ کے ساتھ وہ سولوشن شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ ایک شخص مسلمانوں کے بہت بڑے امام امام ابو حنیفہ رحمل علی کے پاس گیا اور جا کے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب میں نے اپنی اقیمتی چیز اپنے گھر کے انتر کہیں چھپائی اور وہ چھپانے کے بعد میں بھول گیا اور مجھے اب اس چیز کی بہت ضرورت ہے لیکن مجھے وہ چیز نہیں مل رہی مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں نے وہ چیز کہاں رکھتی آپ ملی کوئی مدد کیجئے امام ابو حنیفہ رحمل علی نے اس سے کہا تم اپنے گھر جاؤ اور گھر جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ شخص اپنے گھر گیا اس نے نماز پڑھنی شروع کی ابھی زرہ سے ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کو فوراں یاد آ گیا کہ اس نے وہ چیز کہاں رکھی وہ اس جگہ گیا اس نے وہ چیز نکالی اور بڑا خوش ہوا خوش ہونے کے بعد واپس امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے پوچھا ہے کہ امام صاحب یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے مجھے کہا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہوتے ہی مجھے وہ چیز یاد آ گیا تو امام صاحب نے اس کو بتایا کہ دیکھو کہ جب کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں مجبور ہوتا ہے تو شیطان کو گوارہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالی سے کرا لے لہٰذا وہ فوراں تمہارے پاس آیا اور اس نے آ کر تمہارے کان میں تمہارے دل میں سرگوشی کی کہ تمہاری وہ چیز وہاں رکھیے تمہیں اس چیز سے خیال آیا اور تمہیں جا کے وہ چیز نکالی اور تمہیں وہ چیز نکالی اس سٹوری سے جو لیسن مجھے اور آپ کو لینا وہ یہ کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہو ہماری کوئی چیز کھو گئی ہو ہمیں رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو ہم فوراں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اللہ کی عبادت میں مشہور ہو جائیں اللہ سے دعا کریں اللہ کا ذکر و عذکار کریں اور اب ایک تین جانئے ہیں کہ بہت جلد آپ کا وہ مسئلہ آپ کی وہ پریشانی ہے آپ کی وہ چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بڑی اچھے سولویشنل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ